لیسکو فیروز والا ڈویجن کی بجلی چوروں کے خلاف بڑی کاروائی کاروائی کے دوران ستار والا گاؤں میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی گئی گاؤں میں ساٹھ سے ستر گھروں میں سے صرف چھ گھروں میں میٹرز لگے تھے اور ایس ڈی او اٹاری سب ڈویجن نے پورے گاؤں کی بجلی منقطع کر دی اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے رانہ فہد سے رانہ فہد ایک بڑی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ستار والا گاؤں میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑی ہے یہ لیسکو کی ٹارس پورس نے یہ کاروائی کی اور ایس ڈی او جو متلکہ تھے ایس ڈی او اٹاری سب ڈویجن سید آتف کمر ان کی سربراہی میں یہ کاروائی کی گئی اور اس کاروائی کے دوران ساٹھ سے ستر گھروں میں جو ہے وہ ڈیریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کی جاری تھی اور اس پورے گاؤں میں جو ہے وہ صرف چھ میٹر لگے تھے جو نمائشی طور پر لگائے گئے تھے وہ گھر بھی جو ہے وہ ڈیریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کر رہے ہیں تاہم چیف ایکزیکٹیف لیسکو مجاہد پرویز چٹھا کی ادھائیت پر یہ کاروائی کی گئی اور جو ہے وہ تمام کے تمام کنیکشن منکتا کر دیے گئے یہ الائیون کیوی کی مین لائن سے جو ہے وہ ڈیریکٹ سپلائی لگا در بجلی چوری کر رہے تھے پورے گاؤں والے جس پر جو ہے وہ یہ لیسکو نے آج بڑی کاروائی کی اور پورا گاؤں اس وقت جو ہے وہ بجلی سے محروم ہیں لیسکو کا کہنا ہے کہ جب تک یہ تمام کے تمام ان کو ڈیٹیکشن بیل نہیں چارج کی جاتے اور جو ہے وہ ان کو بجلی چوری کا کے خلاف ان کے خلاف مقدمات نہیں کیا جاتے اس وقت تک جو ہے وہ ان کے کنیکشن بحال نہیں کیے جائیں سپلائی کمپنی کے تھرڈ سرکل کی جانے سے یہ کاروائی کی گئی ہے اور پندرہ سرکاری ناد اندگان کے خلاف جو ہے وہ یہ کاروائی کی گئی ہے پندرہ سرکاری دفاتر کے بجلی کے کنیکشن منقطع کر دی گئے ہیں جن میں تی ایم اے واغا میکمہ ایرگیشن اسسٹنٹ کولیکٹر کسٹمز واغا اور جو ہے وہ رنگ روڈ آتھارٹی ہے تی ایم اے شالہ مار ہے ڈریکٹر فشریز ہے میکمہ جنگلات ہے ہیلپ دیپارٹمنٹ مکلور اڑین تمام کی جو ہے وہ بجلی منقطع کر دی گئی ہے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بجلی ان کی بھی منقطع کی گئی ہے لیکن کیا ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کی جائیں گے سرکاری داروں کے خلاف نہیں سرکاری داروں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کروائے جا رہے ہیں ان کی بجلی منقطع کی گئی ہے کیونکہ یہ لیسکو کے لکھوں روپے کے نادہندگان ہیں تی ایم اے واغا کے ذمہ جو ہے وہ لیسکو کا بہتر لاکھ چھتیس ہزار تین سو بیس روپے کا بل ہے جبکہ محکمہ ایریگیشن کے ذمہ تیرہ لاکھ اٹھائیس ہزار کا بل ہے اسسسٹنٹ کولیکٹر کسٹمز واغا کے ذمہ پینسٹھ لاکھ اٹھائی ہزار دو سو پچھپن روپے کا بل واجب لعدہ ہے جبکہ رنگ روڈ آثارٹی کے ذمہ جو ہے وہ چالیس لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو ہزار تین سو ہزار روپے کا بل واجب لعدہ ہے تی اے میں شالہ مار اٹھائیس ہزار دو سو چار روپے کا نادہندہ ہے جبکہ ڈریکٹر فشریز اسی لاکھ اٹھانے ہزار کا نادہندہ ہے اسی طرح محکمہ جنگلات جو ہے وہ بارہ لاکھ کا نادہندہ ہے جبکہ ہیلس دیپارنٹ میں چالیس لاکھ روپے کا جو ہے اس نے بل ادا نہیں کیا اس کے ساتھ لیسکو کی جانب سے تھانا مغلپورہ کو بھی جو ہے وہ وارننگ جاری کی گئی ہے تھانا مغلپورہ کے ذمہ ساتھ اور لاکھ روپے کا بل واجب لعدہ ہے جو کئی ماہ سے جو ہے جمعہ نہیں کروایا جارہا لیسکو نے تھانا مغلپورہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے جس پر ان کو کہا گیا ہے کہ اگر بل ادا نہیں کیا گیا تو ان کا سمیکشن بھی جو ہے وہ منقطہ کر دیا جائے گا تفصیلات ہم سے شئر کر رہتے ہیں رانا فہد شکری آپ کا